بھگوان بہاری جی کا جنم ہوا اچھا بہاری جی کا جنم کہاں پر ہوا بولو جیل میں اچھا وہ جیل میں جنم لے کر کے کیوں آئے کہیں بھی چلے آتے بڑے سے بڑے راج محل میں ان کے لیے تو کہیں دروازہ بند نہیں تھا بڑے سے بڑے راج محل میں کہیں بھی چلے آتے یہ جیل میں جنم لینے کی کیا ضرور ہے آخر کار بھگوان جیل میں جنم لے کر کے کیوں آئے دیکھو جیل میں اور گھر میں کیا انتر ہوتا ہے روٹی جیل میں ملتی ہے کوئی ہمیں بتا رہا ہے ہمارا یہاں تو پھر کوئی گئے ہی نہیں ہوگا بھیلا تو بہت ہی بڑیا نگر ہے یہاں تو کوئی گئے ہی نہیں ہوگا کوئی سایت کوئی سچن دھوکے دھڑاکے میں چلے گئے ہوں وہاں بتا رہے تھے کہ روٹی ملتی ہے کپڑا بھی ملتا ہے اور رہنے کو بھی ملتا ہے بے رکھ کے بے رکھ ملتے ہیں گھر میں دجھرا سا گھر ملتا ہے وہاں بے رکھ کے بے رکھ اچھا روٹی ملتی ہے کپڑا بھی ملتا رہنے کو ملتا لیکن رہنا کوئی نہیں چاہتا جانا کوئی نہیں چاہتا کیوں جیل میں اور گھر میں کیا انتر ہے جیل کا مطلب ہوتا ہے بندھن گھر میں بھی سب کچھ ہے جیل میں بھی سب کچھ ملے گا لیکن گھر میں اپنی مرجی سے ملے گا اور جیل میں سرکار کی مرجی سے ملے گا اس لیے مہارج جیل میں کوئی نہیں جانا چاہ رہا ہے بندھن ہے لیکن بھگوان نے جیل میں جنم لے کر یہ سندیس دیا ہے کہ اگر کوئی دھرتی پر آیا ہے تو اسے بندھن سویکار کرنا پڑے گا چاہے وہ بندھن پریوار کا ہو چاہے سماج کا ہو راشت کا ہو سنسکرتیوں کا ہو سبھتاؤں کا ہو پرمپراؤں کا ہو مریاداؤں کا ہو دھرم کا ہو جاتی کا ہو ہر پرستی میں ایک نہ ایک بندھن سویکار کرنا پڑے گا اور بندھن سویکار نہیں کرو گے تو آپ کا مول نہیں ہوگا بندھن سویکار کرو گے تو مول ہوگا اچھا آپ نے دیکھا گاؤں میں دو طریقے کے جانور ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پھالتو ایک ہوتا ہے پھالتو پھالتو والا کون جس کے گلے میں رستی نہیں پڑی ہوتی ہے اور پھالتو والا کون جس کے گلے میں رستی پڑی ہوتی ہے ایک ڈنڈا لے کر کہ آپ مار رہے تھے پڑوسی کہہ رہا تھا اے مریو نہیں کہے ارے پھلانے کی گئیہ ہے تو مار دے وہاں لڑائی ہوئے مانا نہیں مارا نہیں وہ کیسے وہ فالتو ہے اور ایک جانور آیا آپ نے دروازے پہ کھڑا تھا آپ نے اٹھایا ڈنڈا اس کو مار دیا کہ کیوں یہ فالتو ہے اس کے کون کسی کوئی اس کا دھنی دھوڑی دھوڑی تو فالتو ہے ایک کتہ آپ کے گاؤں میں بھی ہوتا ہے کوئی دوبخت کی روٹی نہیں دیتا ہے اور ایک کتہ ہوتا ہم نے دیکھا بمبئی میں چار لاکھ روپیہ کا اور مارا بڑھیا لائپ بوائے سابون سے نہاتا ہے تم تو اتنا مہنگا کھاتے نہیں ہوں گے اتنا مہنگا تو بسکٹ کھاتا ہے وہ لئے یہ کیوں ہے وہ لئے یہ پالتو ہے اس کا مطلب جیون میں جو جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے جس نے بندھن سویکار کیا ہے اس کا مول ہے